اسلام علیکم ڈیور سٹورنٹس ہاواریو امید ہے آپ سب اللہ کے فصل و قرم سے بہت بلکل ٹھیک ہوں گے اوکی سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے سکنڈیر بیولوجی کا فرسٹ اپ رہنگی ہمیں اسٹیسیوز کو نیکسٹ کونٹیو کریں گے جو ہم نے کل پڑھا تھا اسے آگے آج تھوڑا سا کل کا لیکچر کو تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں ریوائز کرتے ہیں سمرائز کرتے ہیں کہ کل ہم نے بسی کلی پڑھا کیا تھا کل ہم نے ڈسکس کیا تھا سب سے پہلی چیز پیپر کا پیپر پیٹرن یعنی کہ بیولوجی کا ہمارا پیپر پیٹرن کیا ہے جو کہ سیم وہی ہے جو آپ نے پرسٹ یا میں دیکھا تھا اٹی ٹی فائی مارکس کا پیپر ہے اور اس طرح سے وہ اوبجیکٹیو اور سبجیکٹیو پوشن میں ڈیوائیڈڈ ہے دین ہم نے بک کے کاؤنٹس دیکھے تھے اور اپنا چکٹر یعنی کہ ہومیو سٹیسز جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا تھوڑا سا جو ہم نے کہا فور ڈیفنیشنز دیکھیں تھے ان کو تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں ہم نے پہلے چیز کے آدھے دیکھے کہ ہومیو سٹیسز what is ہومیو سٹیسز ہومیو سٹیسز ہم نے کہا تھا کہ یہ دو گریک ورڈ سے ڈیرائیو ہے جس میں ہومیو کا مطلب ہوتا ہے سیم اور سٹیسز کا مطلب ہوتا ہے سٹیننگ ڈیفنیشن کی بیس پہ کہیں تو یہ وہ پروسیس ہے وہ میکنیزم ہے جو انٹرنل انوارمنٹ کو ایک اورگنیزم کی انٹرنل انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یعنی کہ مینٹین کرتا ہے from the harms of fluctuations in the external environment یہاں پہی دیفنیشن میں ہم نے دو انوارمنٹ کو ڈسکس کیا یعنی کہ انوارمنٹ دو طرح کی ہوتی ہے ایک انٹرنل اور ایک ایک انٹرنل انوارمنٹ آپ کا بلٹ بھی آ جاتا ہے آپ کا باڈی کا ٹیمپریچر بھی آ جاتا ہے باڈی کے اندر جو باکی انوارمنٹ ہے اس کو ہم انٹرنل انوارمنٹ کا نام دکھتے ہیں یعنی دیکھنے کنڈیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں میں ایک انوارمنٹ کیا ہوتی ہے ایک انوارمنٹ ایک انوارمنٹ ہے انوارمنٹ کی یا ایک باڈی کی outside the body انوار منٹ ہوتی ہے یا جو کنڈیشن ہیں ان کو ہم انوارمنٹ کیا کہتے ہیں ہومیسٹیس کے کونسپٹ کو کلیرلی انرسٹان کرنے کے لئے ہم نے اس کے کچھ کمپنینٹس یا کہنے کچھ ہم نے اس کے میکنیزمز دیکھے تھے وہ کیا کیا تھے کہ اس میں آسمو ریگولیشن کا پروسیس ہوتا ہے لہن ہم نے کہا تھا اس میں ایکسکریشن کا پروسیس ہوتا ہے and ثرڈلی اس میں تھرمو ریگولیشن کا پروسیس ہوتا ہے جس کی ہم نے بیسیکلیکل ڈیفینیشن دیکھیں تھے ہماری دومین کمپننٹس ہمیں کون کون سے تھے وارٹر سولیوٹس ٹیمپریچر اور اس کے علاوہ ویس پروڈکٹس اور آسمر اگلیشن کی بات کریں آسمر اگلیشن وہ پروسس ہے یعنی کہ وہ میکنیزم ہے جس میں وارٹر اور سولیوٹس کی مقدار کو ان کی کنسنٹریشن کو بیلنس کیا جاتا ہے اور انوائیمنٹ کے درمائے میں اسی طرح سے ایکسٹریشن کیا ہے یہ وہ پروسس ہے جس میں ویس پروڈکٹس کو ایکسٹریٹ اور یعنی کہ ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے بوڈی سے سپیشلی نائٹروجینس ویس کو میٹابولیک ویسٹ کو ہم نے کیا کہا تھا ویس پروڈکٹس کو ہم نے کیا کہا تھا ویس پروڈکٹس بسیکلی وہ ویس پروڈکٹس جو دیورنگ میٹابولیزم پروڈیس ہوتے ہیں ان کو میٹابولیک ویسٹ کرتا ہے ان ویس کو ہمیوسترک پروسسس یعنی کہ ایکسٹریشن کے تھروڈ بوڈی سے ایلیمنیٹ یا ریلیس کیا جاتا ہے فورتھ ڈیفنیشن ہم نے کیا دیکھی that is thermoregulation thermo کا مطلب کیا ہے temperature اور regulation مطلب regulate کرنا یا maintain کرنا so thermoregulation ایکسٹرنل انوائیمنٹ کے رسپیکٹس یا ایکسٹرنل انوائیمنٹ کے ایکسٹرنل انوائیمنٹ کے ایکسٹرنل انوائیمنٹ کے ایکسٹرنل انوائیمنٹ کے temperature کو within tolerable range maintain کرنے کے پروسسس کو ہم thermoregulation کہتے ہیں آج آگے نیکسٹ کانٹینیو کریں گے کہ homeostasis بسیکلی work کیسے کرتا ہے جیسے کہ ہم دے کل کہا تھا کہ living organism کی body کی normal functioning کے لیے homeostasis بہت ضروری ہے homeostasis ایک main یا کہنے کے central requirement ہے body کی normal functioning کے لیے so homeostasis کی working جو ہے اس میں organisms کی process کیسے work کرتے ہیں جتنے بھی cells ہیں and living organisms ہیں ان کی سراؤنگ جو ایکسٹرنل انوائیمنٹ ہے اس میں continuously fluctuations ہوتی ہیں چکر لائک ایکسٹرنل انوائیمنٹ پر ہم بات کریں temperature کی air کی humidity کی اس میں constantly کہنے کے changes آتی ہیں جیسے گرمیاں ہیں تو کچھ منس کے بعد آپ کہنے کے سردیاں آ جاتی ہیں so یہ temperature جو ہے وہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوئے تو اس کی بیس پر ہم اپنی body کی temperature کی بات کریں temperature increase کر سکتا ہے اگر آپ کہنے کے سردیاں ہماری body temperature low ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے ہماری body optimum temperature ہے جس کو ہم نے first day میں بھی discuss کیا تھا that is 37.6 degree celsius یہ optimum temperature جس میں جتنے بھی metabolic activities ہیں وہ properly work کرتی ہیں so homeostasis کی working کے لحاظ اگر ہم بات کرے تو کچھ control systems ہوتے ہیں different or various control systems ہوتے ہیں جو internal environment کو external environment کی changes کے لحاظ سے maintain کرتے ہیں within a specific narrow range internal environment کے لحاظ سے organism کے اندر cell کے اندر دو environments دیکھی جاتی ہیں ایک intracelular اور دوسری extracelular یعنی کہ control systems homeostasis کا function perform کر رہے ہیں یا جس کی وجہ سے جن control systems کی وجہ سے homeostasis ہوتی ہے internal environments کو protect کیا جاتا ہے from the harms of fluctuations in the external environment ان control systems میں اس طرح سے fluctuation کو control کرتے ہیں یا maintain کرتے ہیں وہ internal cell کی internal environment کو external environment کے specific narrow range کے maintain کرتے ہیں کرتے ہیں اب یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے آپ دیکھ ڈائیگرام گیون ہے جو بسی کے لئی ہومی اس لئے سکرائب کر رہی ہے سب سے پہ داخلیشن دیکھ لئے intracellular environment اور extracellular environment ki intracellular environment کہتے ہیں inside region of a cell inside region of cell inside the cell animal cell کے لئے ہاتھ دیکھیں تو سب سے پہلی باہر وار ری کون سے ہوتی ہے cell membrane so within cell membrane cytoplasm ہے organelles ہیں fluid ہیں یہ سارا کیا ہے یہ intracellular environment ہے ایک organism کا یا cell کا اور اس cell کے باہر گی جائے environment that will be extracellular so extracellular کیا ہے outside the cell so organism کی internal environment کے اندر بھی دو conditions ہیں ایک ہے intracellular internal environment اور دوسری ہے extracellular internal environment intracellular internal environment اور extracellular internal environment میں جس changes آتی ہیں ان کو control systems basically fluctuate کرتے within specific narrow range intracellular میں آپ جیسے بتائیں کہ cell inside region آئے گا جس میں کس کی facts آئیں گے یا کون سی changes ویڈر سے وہ change ہو سکتا ہے اس کو maintain کیا جاتا ہے extacellular environment extacellular environment کیا ہوتے ہیں vascular fluids ہوتے ہیں یا body یا interstitial fluids ہوتے ہیں جن میں constantly changes آتی ہیں کس پوزہ سے آتی ہے external environment میں wide range میں fluctuations یا changes ہونے کی وجہ سے جبکہ cell کے اندر جو restriction کیا ہے کہ fluctuations آئیں گے لیکن narrow range کے اندر اس کو stable کرنا constantly maintain کرنا ضروری ہوتا ہے so extacellular environment کے لئے ہم بات کریں تو یہاں میں کہ سکتے ہیں کہ solutes اور water کے ilاوہ in addition to solutes and water ایک organism کی body کے اندر میٹابولائٹس بہت سارے ہارمونز اس ترہی بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کو required range میں maintain کرنا ضروری ہے so homeostasis یہاں پہ internal environment کو fix نہیں کرتا the point which is to be remembered here is this کہ homeostasis کا مطلب یہ نہیں ہے کہ homeostasis نے internal environment کو fix کرنا ہے homeostasis کا یہ مطلب نہیں ہو تو homeostasis یہاں تے basically internal environment کو ایک specific narrow range کے اندر maintain کرے گا clear ہے so یہاں پہ for example یہاں پہ اگر ہم کچھ examples کی بات کریں جیسے بھی ایک example بھی کہ season change temperature کمیاں زیادہ ہوتا ہے اس کے response میں ہماری body temperature کو maintain کیا جاتا ہے ہماری body temperature مطلب internal environment یہاں پہ آپ کے book میں دو examples ایک example ہے water availability کی بیس پہ اب water availability کی بات کریں تو جتنے بھی habitats دیکھتے ہیں جتنے بھی living organisms ہیں animals ہیں یا plants ہیں وہ different habitats wide range of habitats پہ جاتے ہیں یہاں پہ water جو ہے وہ ڈی پانی بولی کے اندر رہتا ہے control systems water سے سیل کو water سے flooded نہیں ہونے دیتے لیکن اس کو higher level of range تک maintain کرتے ہیں لیکن اگر dry conditions کی بات کر رہے ہیں تو dry conditions میں water کی dehydration نہیں ہوتی مطلب control systems رہے ہیں یہاں پہ water availability کی ویس پہ دو کام کرتے ہیں اگر تو water abundance supply میں ہے تو cells کو water سے flooded نہیں ہونے دیں گے water کو maintain کریں high level تک لیکن بہت زیادہ increase ہونے دیں گے سیل کے اندر water کی quantity کو اسی طرح سے آپ کریں کہ dry conditions ہے تو control systems water availability کی dry conditions میں جتنا پانی available ہوگا اس کے حساب سیل کو water کی quality me maintain کریں گے water کا کب نہیں ہونے لیں گے مطلب سیل کو ڈی ڈی سیسٹم سیسٹم میں تین نین components ہوتے ہیں فزیکل control سیسٹم مطلب آپ کہ لو آپ کے پاس iron ہے fridge ہے یا oven وغیرہ ہوں گے اور living control system کی بیس پر بات کرے تو body ٹھیک ہے living control system کی بات کرے ہو تو body اور اگر آپ physical control system کی بات کرے ہو کوئی physical control system دے سکتے آئیرن ہو گئی fridge ہو گئی یا oven مغیرہ کچھ بیس ترہا آپ دیکھ سکتے اب یہاں پہ ہم homeostasis کو discuss کرے تو living control system ہے یا physical control system ہے تو اس میں ہم پاس تین components ہوتے ہیں تین components کون سے ہے body کے ایک receptor دوسرا control center and the third one is effectors اسی طرح سے اب اس میں سے کوئی سے بھی physical control system لیتے ہو انکی بھی تین components ہیں ایک ہے sensor دوسرا control center and the third one is switch on یا off کا کام کرنے کے لیے فیزیکل control system اگر آپ دیکھیں فوائل اگر ہم فریج کی بات کریں تو اس میں ایک sensor ہوتا ہے جو basically as a thermometer act کرتا اس کا کام کیا ہے جب بھی آپ کسی physical control system کی بات کرتا تو ایک set point اس کا ہوتا ہے جیسے temperature surrounding change ہوتا ہے فریج کو correct temperature set کرتے ہو تو sensor basically changes آتی ہیں ان changes کو detect کرے گا temperature میں set point سے اگر temperature کام ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا یعنی کہ temperature drop کر رہا یا rise کر رہا تو یہ change کو detect کرے گا اس change کو detect کرنے کے بعد sensor سیگنل سینڈ کرنے ہیں کنٹرل سینڈر کو کنٹرل سینڈر کو سینڈر سینڈر کسی سینڈ کرے گا تاکہ کنٹرل سینڈر سینڈر ایکشن لے گا جو ہیٹنگ یا کوولین یونٹ س ہوتے ہیں ان کو switch آن یا آف کر لیکن وہ switch آن یا آف کس بیس پر کرے گا ان رسپونس آف رائز drop آر آئیز in temperature اگر سیٹ پوائنٹ سے temperature drop کر رہا ہے رائز کر رہا یعنی کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا تو اس کی رسپونس میں کنٹرل سینڈر نے ہیٹنگ یا کوولین یونٹ سینڈر switch آن یا switch آف کرنا بسیقلی کسی بھی طرح کی چینز کو ڈیٹیک کرتے ہیں یعنی کہ یہ سٹیمولیس کو ڈیٹیک کریں گے جو سٹیمولیس کو ڈیٹیک کریں گے اس کو سیگنل آگے اس کے سینڈ کریں گے کنٹرول سینڈر پر کنٹرول سینڈر نے ایف ایک ایک آگے میسیج سینڈر کنوی کرنا ہے کس چیز کے لیے to show a response جیسے ہم پھر ریسپٹرز کی بات کریں ریسپٹرز کیا کرتے ہیں یہ سٹیمولیس کو ڈیٹیک یا ریسیف کرتے ہیں ریسپٹرز کیا ہوتا ہے کوئی بھی سیل کہلیں یا آگنز کہلیں جو کے باڈی میں دیفرنٹ پارٹس میں دیفرنٹ آگنز میں دیسٹریبیوٹی ہے کسی بھی طرح کے انٹرنل یا ایکسٹرن انوائیمنٹ کے چینج کو ڈیٹیک کرنے کے لیے ٹھیک جیسے تیمپریچر چینج ہو رہا ہے لائٹ کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے شگر لیول کم ہو رہ زیادہ ہو رہا ہے یہ پہ انٹرنل یا ایکسٹرنل کسی بھی طرح کا چینج آتا ہے تو بیسی کیلئے جو کی سٹیمولیس ہے اس کو ریسیپٹر کرنا ہے جو چینج یا سٹیمولیس ریسیپٹر ریسیف کرے گا یا ریسیپٹر کرے گا اس کو از سنگل ہمارے ہمارے کنٹرول سنٹر ہمارے کنٹرول سنٹر ہوتا ہے برین یا سپائنل پار جہاں سے میسیج یا کہنے جو سیگنل ریسیپٹر کو ملے ہیں وہ آگے بھیج جاتے ایف 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 سیگنل بھیجنے کا مقصود کیا وہ ریسپونس ریو کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے بوڈی میں ایف 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 گلانڈ جو کہ آپ پتہ ہے ڈیفرن کمیکل یا ہمارے کی سکریشن کرتے ہیں اور دوسرے ہیں مسل مسل کا کام کیا ہوتا ہمارے بوڈی میں کونٹریکٹ یا ریلیکس کرنا اقور ڈو نیڈ سو بوڈی لیون سیسٹم میں اور فیزیکل کنٹرول سسٹم میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین تین کمپوننٹس ہیں اور تین کمپوننٹس کیس طرح سے وہ کرتے ہیں پہلا کمپوننٹ یعنی کیسے سینسر یا سپر کیا کرتا ہے کوئی بھی چینج آرہا ہے ٹیمٹریچر میں کسی بھی طرح کا انٹرنل یا ایک سنگر ٹیمٹیپس پہ ٹچ ہوتی ہے یہ کوئی ڈیڈل آپ کو چھکتی ہے اب فوران پھر ریکشن کرتا اپنا ہاتھ پیچھے کھنچ دیو چی کہ یہاں پہ پیچھے کھنچ دیو کیا تھا آپ کا رسپونس تھا کس طرح سے جو چیز آپ نے فیل کیا جو پین آپ پیچھے کھنچ کرتا ہم نے یاد کہ گلینڈ اور مسل یہ وہ فیکٹر ہیں جو رسپونس شو کرنے میں پھر کھنچ یہاں پہ ٹوپک ہمین کونس سیپٹی کھنچ ہوتا ہے یہاں پہ یاد رکھیں آپ کے پاس فور میر ڈیفیلیشن ہیں اور اس پورے پوشن میں کچھ بیسک کہ لیں کہ آپ سے کونس پیش پہ ایم سی گوز پیچھے جا سکتے ہیں اوکی نیکس ہمارا پوشن ہے اس میں ہمیں سی 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 کونس سی پنی فیدباک میکنیزم فیدباک میکنیزم کیا چیز ہے ہم نے چپٹر نوبر 3 پرس چپٹر نوبر 3 انزائیم میں فیدباک کے دیفنیشن دیکھی تھی فیدباک کا کونسپ خورا سا دیکھ تھا فیدباک اگر ہم بہت سیمبل دیفنیشن کہیں فیدباک کہتے وہ پروسس جس میں پروڈکٹ اپنی ہی پروڈکشن کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ یہاں پر ہم بکی دیفنیشن کی بات کریں تو فیدباک میکنیزم بسی چینجز کو ڈیٹیک کرتا ہے with the help of receptors then ان سیگنل کو سینڈ کرتا ہے کنٹرول سینٹر کو اور کنٹرول سینٹر ایف سینٹر کی help سے ایف سینٹر سینٹر کر کے رسپونس شو کرتا ہیں یہ کیا ہے یہ feedback mechanism ہے یہ نہیں کہ detection of changes by receptors and sending signals by controlling center to effectors for a response اس کو ہم feedback mechanism کہتے ہیں feedback mechanism دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے negative اور ایک ہوتا ہے positive feedback negative feedback کیا ہوتا negative feedback وہ feedback ہوتا یا وہ response ہوتا ہے جو organism کا response جو external environment کے opposite ہوگا جیسے ہم نے بھی بات کی اگر باہر temperature warm up ہے receptors اس temperature کو attack کریں گے control center کو message یعنی signal send کریں گے اور control center effectors کو signal send کرے گا کہ cooling systems activate ہو جائیں مطلب یہ